ہلو اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ اللہ سے امید ہوتی ہیں ہم سب بہتر ہوں گے اور آج میری ہے یہ سنڈے کا سٹریپ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ ہم کہاں گئے تھے تو دیکھیں یہ یہ ہے یہ ہے میڈ نائٹ کا ویو لیکن میرے بیٹے کو میڈ نائٹ کچھ اچھی نہیں لگی تو ہم جو ہے دوسری ہوتل میں جا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ میرے بیٹے کے خان ساب کر کے کوئی ہوتل ہے تو وہاں جا رہے ہیں لیکن وہاں دیکھیں وہاں جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کا ویو کس طرح کا ہے تو یہ ویو اس کو ہوتل پسند نہیں آئی تھی یہاں کا ویوز وغیرہ اور ابھی اتنا سب لوکیشن وغیرہ اچھا نہیں لگاتا تو ہم لوگوں نے یہاں پر پلان کو چین کر کے اور وہاں جا رہے ہیں تو اپنے خان ساب ہوتل میں کچھ رینویشن کا کام چالو تھا ابھی اپننگ نہیں ہوئی تھی اتنی سب تو ہم وہاں سے بھی نہیں گئے اور یہاں گئے ہیں ہم ہوتل شیتل تو یہ بھی لاشپور کے قریب ہی ہے مطلب دعوت وغیرہ کے پاس میں یہ تو دعوت کے بعد دعوت وغیرہ ہوتل وغیرہ ہے تو اس کے بعد کی یہ ہوتل ہے تو یہاں ہم آ رہے ہیں اور یہاں تو میں نے اتنے سارے فلاورز دیکھ کے تو میں تو پاگلی ہو گئی کیونکہ اتنے سارے فلاورز ایک ساتھ اتنے سوپیار گارڈنگ بہت اچھی لگی جس نے بھی بنایا اس کی گارڈنگ بہت اچھی ہے اور میں تو یہ گارڈ بھی کرتی ہوں ان کے گارڈنگ کیسے کی ہوئی تھی دیکھئے گارڈنگ بہت اچھی کی ہوئے اتنے سارے فلاورز اور ٹریز کو دیکھ رہی ہوں میں اور کتا اچھا سپیس ہے اور ہر طرح کے جو ہے انہوں نے ٹریز وغیرہ تھے تو دیکھئے یہاں بھی اور آپ بھی پتائیے گا کہ آپ بھی انٹریسٹڈ ہیں یہاں گارڈنگ وغیرہ کے اور فلاورس وغیرہ کے ٹریز کے تو چھوٹے چھوٹے فلاورس اور چھوٹے چھوٹے ٹری بھی بہت اچھے سے لگائی ہوئے تو اتنے پھول کھلے ہوئے تھے تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے تو کیمیرا پکڑا اور یہاں کیپچر کرنے آگئی تو دیکھیں یہاں کیپچر کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں ان کے فلاورس دیکھیں اور ان کے کلر دیکھیں یلو کلر اور دیکھیں اتنا پیارا لگ رہا ہے اور مجھے ایسی سب چیزوں کا بہت بہت شوک ہے لیکن ہمارے جگہ کے شوٹے کے حساب سے ہم یہ سب اپنا ہر شوک کو پورا نہیں کر سکتے لیکن بہار جا کے جو ہے تھوڑا بہت ہم دیکھیں تو دیکھیں تو دیکھیں تو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں کا کتنا سپیس کتنا بڑا ہے اور لوکیشن کیسا یہ ہائی بے سائٹ کا اور یہ سارا لاشپور کا یہ ایڈیا تھے اور یہاں دیکھیں یہاں کی تبنی ساری جو ہے پور ویرز وغیرہ پارکنگ کی اچھی کھاسی جو ہے یہاں پہ سپیس رکھا ہوا تھا اور ہم تو کھانا کھانے کے لیے یہ ٹیم پہ جاتے ہیں کہ جاتے جاتے نکلتے نکلتے ہمارے تین سے چار بچ جاتے تو نہ تو پہر کے کھانے کے رہتے ہیں نہ رات کے کھانے کی اور کوئی پبلک بھی ہمیں ہوتلز میں نہیں ملتی ہے کیونکہ یہ ٹائم تو بہت کوئی سب کھانا کھا کے جا چکے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کھلا کھلا ہمیں مل جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہوتل کا ویوس دیکھ لیں اور یہ پیچھے پلے گراون تھا بچوں کے لیے بھی بہت اچھا انتظام تھا کہ بچے بھی بہت اگر پلے کرنا ہو کھیلنا وغیرہ ہو تو یہاں پہ جو ہے بچے بھی یہاں کھیل سکتے ہیں جولے وغیرہ کھا سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ بھی اچھا کاسا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کاؤنٹر کس بات کا تھا میں تو پوچھتے پوچھتے رہ گئے کیونکہ بیل کاؤنٹر تو اندر ہی تھا تو یہ کس بات کا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی اور یہاں میں جولے بھی کھا رہی ہوں اور اب کھانے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں کسی کا بیٹھ کر رہے تھے کیونکہ ہم لوگو دو فیمیلی دو تیر فیمیلی ملکے گئے تھے تو ہم صرف ویٹ کرنا تھا تو میں جولے پہ بیٹھ کے بیٹھ کر رہے تھے تھوڑا اور یہاں دیکھیں والا ہوتل کا ویو دیکھ لیں اور یہ جولے پہ مت بیٹھیا یہ ٹوٹا ہوا جولا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم انٹر ہو رہے تو بہت سارے فلاورز لگائے تھے جو بھی مطلب کہ ہوتل کا اورنر تھا اسے بہت فلاورز اور ٹریز کے محبت تھی تو اتنی سارے اتنی اچھے کری تھی اور یہ ہوتل کے اندر کا دیکھیں یہ کھلا کھلا تھا اور یہاں پہ ہمیں بیٹھ جانا تھا کیونکہ ہمیں بیٹھ بھی کر رہے تھے کسی کا اور بہت ساری جو ہے فیملیز یہاں بیٹھ سبتی ہے اور سپیس بہت اچھا کیا تھا تو ہماری فورویل ہم نے یہی پہ پارک کی تھی دیکھیں اور بہت اچھے سے کھلے کھلے سے ہوتلز بغیرہ بہت اچھی تھی اور میں پاپر کا ویڈیو بنا رہی ہوں اور بتا رہی ہوں کہ مجھ سے کوئی مسٹیک نہ ہوتا تو کبھی ایسا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہاں جو نہ کھانے کی تھی تو وہ بھی ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ کھانے میں ہم نے کیا مانگوایا تھا تو کھانا ابھی اچھا خاصا ٹیسٹ ہی تھا اور یہ دیکھیں میں سوپ آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم سوپ سے سٹارٹ کرتے لیکن یہ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقہ کا سوپ تھا یہ والا کیونکہ دیکھیں کترنا تھک سوپ ہے یہ اور پورا چیز اندر چیز ہے اور کریم ہے تو کریم مارا اور چیز بارا توڑا ڈیفرنٹ ٹیسٹ تھا بہت اچھا تھا لیکن بہت ہیوی تھا کوئی بھی مطلب کہ اگر کھانا کھانے کے لیے تو بہت ہیوی ہے اور یہ بہت اندر چیز ایڈ کی ہوئی تھی یہ چکن ہے یہ اٹھانی بولتے ہیں اسے بہت چیز ہی ہے تو بہت ہیوی لگا ہمیں کھانا حالانکہ ٹیسٹی تو بہت تھا بہت ٹیسٹی تھا چیز اور کریم کے ساتھ میں کافی سپائسی اور کافی اچھا تھا کھانا تو تو یہ دیکھئے یہاں کھانا بھی دیکھ لیں آپ کافیت تک تو اچھا ہی ہے اور اتنے مسالے تو ہونے ہی چاہیے کھانے کے اندر یہ لاشپور سائیڈ بہت اچھے کرتے ہیں کہ مسالے سے اگدم بھر دیتے ہیں تو بہت ٹیسٹی لگتا ہے کھانا تو مجھے بھی یہ بہت اچھا رہا کا مسالے دار اور اور میرے ہزبین میں شوٹ تو میرے ہزبین کو ہی کرنے کا کہہ دیتی ہوں دیکھیں یہاں سوپ پی رہی ہوں اور ہزبین ہی میرے شوٹ کر رہے ہیں یہ سارا اچھا ہے میرے فیس کا نہیں لیا انہوں نے اور یہاں دیکھیں یہاں پی پلیٹس وغیرہ اور یہ ہماری فورویل بھی ہے یہاں پہ ہی پارکی تھی تو بہت بہت مطلب کہ اتنا ٹریس وغیرہ بہت اچھے تھے اور کھلا کھلا بھی بہت اچھا لگا ہے کھانے کی بہت مزائی ایسے کھلے کھلے میں بھی کبھی کھانا مل جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے ہمارا ایک دب مائن فریش ہو جاتا ہے ہمارا اور اس کے ساتھ اندور روٹی اور لائٹ والی دال لے لی تھی ہم لوگوں نے کیونکہ کافی سوپ اور یہ سب چیزے سے بہت یہ بھی بلگ گیا تھا اور مسالیداد بہت تیسٹی کھانا تھا اور کھانے کے بات ہی ہم لوگوں یہ بیک سائیڈ آگے تو بیک سائیڈ کا بھی ہم آپ کو بیو بتا دوں میں آپ کو کہ یہ ہوتل کا بیک سائیڈ کا ایڈیا ہے بہت کھلا کھلا اور دیکھیں یہاں پہ سپیس وائز بہت اچھا تھا اور فاؤنٹن یہ چھوٹا تھا گول شیپ کا فاؤنٹن ہے دیکھیں یہاں پہ تو لوکیشن بہت اچھا پسند آیا مجھے تو اور بیٹھنے میں بھی بہت مزا آئی ہمیں دیکھیں یہاں کا لوک وائز دیکھیں یہاں پہ اور ٹریز کی بہت شوقین ہوں گے جو بھی اورنر ہوں گے رات میں یہ فاؤنٹن چالو کرتے ہوں گے ہم کہے تھے تب تو چالو نہیں تھا کیونکہ دکٹر شام کا ویو تھا یہ اور یہ فلاور پارٹ دیکھیں یہاں پہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں مجھے بہت شوق ہوتا ہے فلاور پارٹ وغیرہ لگانے کا لیکن سپیس کی وجہ سے میں بھی رہ رہتی ہوں اور شام کا ویو بہت مزیک آ رہا تھا اتنا مزیک آ رہا تھا کہ یہ سب کیپچر کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا لیکن مجھے بیک سائٹ جانا تھا لیکن ٹائم نہیں ملا تھا کیونکہ ابھی جو ہے اثر کی بھی نماز باقی تھی ہماری تو کھانا کھانے کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ تھوڑا واک کر لیں اور پھر اثر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور یہی سوچ رہے تھے کہ نماز کہاں پڑھیں دیکھیں یہاں پہ اور ہمیں پتا نہیں تھا کہ عبادت کھانا بیک سائٹ میں ہی عبادت کھانا بھی بناواتا لیڈیز کے لیے لگ ہے اور جائنز کے لیے بھی الہمدللہ یہ بات سن کے بہت اچھا لگا مجھے تو کیونکہ ہمیں پہاہر کہیں پہ بھی نکلتی ہے پہلے ہمیں نماز کی ٹینشن رہتی ہے کہ نماز ہم کہاں پڑھیں گے تو میں نے یہی وضو تو بنا کر میں نے ہم لوگوں نے تھوڑا گارڈن میں ہی پڑھ لیا تھا مجھے ہمارے خبار نہیں تھی کہ بیک سائٹ جو ہے وہاں عبادت کھانا ہے تو یہاں گارڈن میں لیکن گارڈن میں بھی نماز پڑھنے کی بہت مزا ہی ہمیں اور یہ دیکھئے چھوٹی چھوٹی فیملی کتنی چھوٹی چھوٹی فیملی گھوم رہی ہے یہاں پہ کہ تو پیارے لگتے ہیں یہ دیکھ کے مجھے بھاگ دیکھوں یہاں سائٹ پہ ہو گئے اور ان کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے دیکھیں اور یہاں دیکھیں یہ ہے کبوتر بھی اس کو شاکن ہے کبوتر رکھنا ہمیں بہت اچھا ہے کہ کبوتر جن کے گھر میں ہوں وہاں پہ پریشتے آتے ہیں اور بہت کبوتر کی بھی پائتے ہیں تو مجھے خود کو بھی کبوتر بہت پسند ہے دیکھیں اس نے کبوتر بھی رکھا ہے یہ وائٹ پائٹ پورے پنججے سے بہت اچھے رکھتے ہیں کیونکہ کھلا سپیس ہو تو ہم جو بھی اپنے شعر کے وہ پورا کر سکتے ہیں تو یہاں کھلا سپیس کافی حد تک تھا گراؤن بہت بڑا تھا یہاں پر دیکھیں یہاں پر شام کا ویو بہت مزے کا تھا بہت اچھا لگتا ہے شام کا ویو اور کسی سنسٹ پسند ہے وہ مجھے کمینٹ کر کے بتائیے گا مجھے تو بہت پسند ہے یہ ویوز دیکھنے مجھے بہت مزا آتی ہو جہاں یہاں ہڑی آلی وغیرہ وہاں وہاں کے ویوز سے بہت اچھے آتے ہیں اور یہاں پر شام کے طرح پر چیئرز وغیرہ لگا لی تھی کہ شام کو پبلکس زیادہ آتی ہوگی یہاں پر دیکھیں یہاں پر اور یہاں ہم وضو بنانے چاہ رہے ہیں حالانکہ وہاں عبادت کھانے میں وضو کا بھی احتمام کیا باتا تھا دیکھیں عبادت کھانا لیڈیس کا لگ ہے اور چیئرز کا لگ ہے اور یہ سب پرنے کے بعد ہماری مغریب ہو گئی اور مغریب کے نماز پر کے ہم تھوڑی دیر اور یہاں پیٹ گئے تو یہ ہے ہمارا یہاں کا بھی اٹھنے کا دیلی نہیں کر رہا تھا کسی کو بھی کیونکہ اچھی کھا سے ٹھنٹی بھی محسوس ہو رہی تھی اور یہاں اتنا اچھا انہوں نے جو سب رکھا تھا تک یہاں تھا کہ رات کا بھی کھانا کھانا کھانے جائے دیکھیں یہاں پانی وغیرہ کبھی بہت اچھی سے کیا ہوا تھا باقی یہ ہوتل بہت اچھی ہے اور جانی جیسی ہے دوبارہ کھانا بھی کافیت تک تھا اور یہ اے سی والا تھا یہ پورا ہوتل کا تو ابھی تو گھرمی جیسا نہیں ہی تاکہ ہم ہوتل میں جائیں اے سی والی میں بیٹھے ابھی تھنڈی کافی ہے اور کھلے میں موازہ آئی ہمیں پیٹھنے کی یہ بہت اچھی ہوتل تھی ہوتل شیتل جو کہ لاشپر میں یہ اور یہاں دیکھیں یہاں کتنا اچھا ہے سارے تریز وغیرہ بہت کھلا کھلا اور بہت اچھا تھا یہاں کا موسم وغیرہ اور ابھی تو تھنڈی میں دھوڑ تو تھنڈی شٹارٹ ہو گئی ہے تو بہت مزے کا لگتا ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں اور یہ میرے ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ میری سنڈے کہاں بتائی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اللہ حافظ